جنابی ڈیپٹی سپیکر جو دس سپٹیمبر کو ہوا ہے میں اتنا امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وقوع ریپیٹ نہیں ہوگا ادروائز یہ ایوان کے لیے دس سپٹیمبر کا وقوع اس ایوان کے لیے بلیک ڈے ہیں اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں جنابی سپیکر ہمیشہ سے ریاست کے تین ستون ہوتے ہیں مکننہ عدلیہ اور ایگزیکٹیو جنابی سپیکر کسی بھی ریاست کے ارگن کے لیے چاہے گورنمنٹ آپ اٹھا لیں ان کے لیے سپیشل پولیس پورس نہیں ہے وہ سرکار کی پولیس ہے جو وزیرازم کا دفاع بھی کرتی ہے اور ان کے انسٹیٹیوشن کا بھی دفاع کرتی ہے سپریم کورٹ جیوڈیشری ہے سٹیٹ کا ایک سٹرانگ ارگن ہے بھر ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہے اپنی پولیس نہیں ہے اپنے آرڈر خود ایمپلیمنٹ نہیں کرواتی خود پولیس نہیں بیجتی لیکن یہ واحد پارلمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ اٹ آرمز دیا ہے یہ صرف ہمارے ذاتی نوکروں کی طور پر نہیں ہے اس ایوان کا تقدس سب سے بالا تر ہے یہ اس کے لیے ایوان کے لیے اس آئین میں رکھا گیا تھا جنابی سپیکر ہمارے دس سمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا وہ ایوان کے اندر موجود تھے نکاپوش آئے ہیں ہر دروازہ کولا گیا ہے وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کولتے تھے وہ لائٹ ہیں کس نے آپ کی آپ بھرائے میرا بانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپنٹ کر لیں اس کے تہہ تک جائیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں یہ ایوان سب کے لیے ہیں میں عرشت ہوا ہوں میرے پاس خبر آئی یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے میں نے سیوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم باگنے والے نہیں ہیں لیکن جبری گمشد گیا نہ ہو سپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ اپ اڈر پہ کروایا تھا وزیراعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنے انڈر ٹیکن جو سپرم کورٹ میں دے دین تھی وہ آپ کے آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈر ٹیکن کا کیا ہوا جناب سپیکر ہم دو جو باہر سے آرسٹ ہوئے ہیں ہم باہر سے آرسٹ نہیں ہوئے تھے میں جس وقت گاڑی میں بیٹا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واقعی ٹاکی میں موجود تھے جو کہا کرتے تھے فلاں بندہ فلاں گاڑی میں بیٹا ہے اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کی گئے ہماری اندر سے میں کہہ رہا ہوں اندر سے بھی یہاں موجود ہے باہر کی ویڈیو موجود ہے میں باہر سے آرسٹ ہو کی جا کی گیا ہوں پر میں کہہ رہا ہوں جناب سپیکر ایون میرے ساتھ بھی وہ بندے چلتے رہے ہیں اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی یہ صرف اور صرف ایف آئی آر کی بات نہیں آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں جس طرح سے جناب انٹیریر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دشتگردنی ایک اس چوکی مار ہے لگتا یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو جناب سپیکر رات کے دیر اندھیری میں بھی مجھے بھی پون آیا وہ جلسہ ہمارا پوسپون ہو گیا ہم امید کرتے رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ ہوگا فور امن ہوگا اور اس کو روکا نہیں جائے گا جناب سپیکر ہمیں روٹ دیا گیا چھ مہینے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے ہمیں روٹ دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا میں نکلا ہوں میں ہمیشہ لیڈرشپ کے ساتھ جاتا ہوں میں اور اچکزے صاحب ساتھ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے میرے اور اچکزے صاحب کا راستہ پولیس نے سامنے سے روکا ہم نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم روٹ پہ نہیں جاتے ہم سٹریٹ میں چلے جائیں گے ایسی بات ہے اچکزے صاحب بیٹھیں ہمارا راستہ روکا گیا ہم سٹریٹ سے نکلیں ایوینیو تک چڑھیں ہر ایوینیو بلاک ہوا ہوا تھا کنٹینری کنٹینر پڑے تھے ایسی سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کیا تھا اب ہمارے جلسے کی ایک فٹیج میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں آپ ہمارے جلسے کی فٹیج اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے تو پندوبس ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے چھے بجے ہمارا جلسہ ختم ہو اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو سٹیج کے پیچھے یا بیک یا لیپٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو لائٹس نظر نہیں آئے گی لائٹس وہی تھی جو ہم نے سوابی میں لگوائے تھے ہمارا ارادہ جو تھا وہ چھے بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا لیکن ایون وزیرالہ نہیں پہنچ سکا وہ راستے سارے کے سارے بند تھے اسی وجہ سے جنابی سپیکر یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از ایڈ جنرل اور لائٹ ہے آپ ہو ایکزیک ٹائم پہ کیا یہ شادی حال ہے کہ دس بجے لائٹ ہے آپ ہو اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو کیا یہ میریٹ ہوتل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ آپ جلسہ پر سسپنڈ کر لیں دنیا کے کس ملک میں دخلت گردی کا دب آپ کے خلاف ریجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ ساتھ کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے ختم ہو جاتا ہے یہ فیارے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقت کیا ساتھ کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے مقرر کیا ہے میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فور کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں جندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جنابی سپیکر اس کا بھی لی ہے میں سکول بھی گیا ہوں میں کالج بھی گیا ہوں یونیورسٹی بھی گیا ہوں لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں وقالت اور پالٹکس میں بھی رہا ہوں لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دکھا دیا نہ مجھے کسی نہ دکھا دیا میں نے ایسی زندگی گزاری جنابی سپیکر یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں یہ جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہر حال میں خان کے ساتھ ہوں میں جنابی سپیکر آپ کی بغاز گزار کرانوں یہ سارے بیٹے ہوئے ہیں میں نے اپنے کندے تلے لیا ہوا ہے ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے بڑپینگا چیرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملک کی خاطر اس جمکوریت کی خاطر جنابی سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا اس اتنی بڑی فورس کی جس کے ستر پیست میں جاتا ہوں میں نے میری ویڈیو دیکھے کیا خیال ہے میں سیڈی چڑھ کے گیا ہوں ہرے میں میں اسٹیج پہ سیڈی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں میں اسٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھا کے اٹھایا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے تھا میرے نہیں اٹھا رہے ہیں جنابی سپیکر میں آپ کو یہ عرض کروں آپ کی ایوان پہ بڑا داکہ ڈالا گیا ہے ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ایسیل سے ایسیل سے نام نکالے گئے ہیں ہم ٹٹ پوٹ ٹٹ نہیں جاتے ہیں آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئے ہوئے ہماری بہنیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے خط کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہیں بڑی بہادر لیکن ہماری سیمابیہ تاہر بہن کے خلاب بھی پرچہ ہوا ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے یہ آئیں ہیں وہاں ہماری حکومت ہم ہر ایک آپ کے خلاب پرچہ کریں گے کیا کر لوگے چاہت سے ملکہ پائدہ ہوگا آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ میں کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کریں آپ کا وفاقی وزیر پھر تین سو مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے آپ نے پنجاب میں آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے گیار ایم پی اے کو پندرہ سیشن کے لیے سسپنٹ کیا ایز ایچیرمین میرے اوپر پرشر پڑا ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا بڑی بدتمیزی کی بھر میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنے ہم نے ٹیٹ فور ٹیٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپنٹ کرنے آپ نے غداری کے مقدمیں درج کر آتے ہوں نہیں جیس پیکر نہیں پلیز نہ کریں میں ابھی ابھی کروں پلیز جناب سپیکر ہم اسٹاپ نہ کیا کریں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو سیاسی قوتیں مضبوط ہو تو غیر سیاسی روگوں کو مکہ نہیں ملے گا ایمان مضبوط ہو سیاست مضبوط ہو خدا کی دنیا میں اس ملک میں اس سرزمین پہ خدا کیا قانون ہو صالحین حکومت کرے اس کے لئے نکلے ہوئے جناب سپیکر یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے ہمارے دس سمنے جو اس وقت پولیس ٹیشن میں موجود ہیں میں خود اور اپنے ساتھیوں کی بہاب سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے اسی وان سے ہمیں اٹھا کے میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب سپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کی کندوں پر ڈالی ہے اور اس لئے اس ہیوان کا تقدس پامال ہوا ہے جناب سپیکر میں نے آپ کو گز گزارس کر آئے آپ کا سرجن انعار آئین نے آپ کو سپرٹ سیکرٹریٹ در کر کے یہ پروڈیکشن صرف اس ہیوان کو ہے اس لجسلیچر کو ہے کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے اس لئے اس کی آپ نے انکواری کرنی ہے اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو ساتھ کچھ شیئر کرنا ہے آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے دس منے آئیں گے یہاں وہ آپ کو رویداد سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس لئے ہم نے پیسہ لکھی آئے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے امنیس سوائے نو دس کے جب تک دس سپٹمبر کے وقوع کا انکواری نہیں ہوتی ہمارا سٹسپیکشن نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے امنیس سوائے نو دس کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے باقی کوئی امنیس ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے نو دس امنیس یہ ہمارا احتجاج ہے میرے علم میں آیا ہے بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس سٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تلخیوں کو ہم نے کم کرنا ہے تو جناب سپیکر اس کو نہ بول جائیے یہ کاروباری سیاست کاروباری جمع خرچ نہیں ہے کہ دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک رہ جائے گا ہم سمجھتے ہیں دو میں سے ایک مائنس کرو تو یہ ایک بھی نہیں رہے گا یہ ایک بھی نہیں رہے گا جناب سپیکر خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے ایک قوم کی زلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمانے وَحِذَا بَتْوَشْتُمْ بَتْوَشْتُمْ جبباری جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جببارین کی طرح ظلم کر کے پکڑتے تھے جناب سپیکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا کہ میں نے چار بندوں کے احل کو پسند فرمایا تھا آلِ ابراہیم آلِ نُوح اور آلِ عمران کو اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سپیسپیکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ بنتوڑ سے لاپ بیجے اور ان کو چندبیرییاں دی ریزن یہ کہ نماز چھوٹ چکے تھے شہور نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلب تھے ناخلب کا مطلب موجودہ پار وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں جناب سپیکر میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے منیس کو آپ آج کے سشن میں ضرور پروڈیوز کریں یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا یہ منیممیں جو آپ آج کائنڈی مہربانی کر لیں یہ کر دیں اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ کے انکوائری کہاں ختم ہوتی ہے تاکہ ہم پھر نئے لائے عمل کا اعلان